بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بک کیونئے رہا غلی بل ہوگا 1947 سے لے کر اب تک عدب جس میں مختلف اصناف سکن کی تقریق ہوئی جن میں اردو غردل، اردو نرس، اردو افتانہ اور اس کے ساتھات اردو ناول کا ایک طویل کام ہے یہ پہ جتر سالہ ایک اہد ہے میں اس سے صرف ایک شعبہ ان کے اردو نار 1947 تاہان اس میں سے ایک مقصد ایک تباس اپنے مقاللہ میں سے پڑھنے کی سازت حاصل کروں گا امیل ہے کہ آپ سب احباب تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو سمار فرمالیں گے آپ کا زیادہ وقت نہیں گنگا اور یہ بہت اچھاٹ انداز میں پڑھوں گا کیا میں پاکستان کے بعد 1947 میں کچھ عدیب شائر رائکر دکھ رہے تھے ان میں سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تقسیم کے بعد جو لوگ پاکستان کے حصے میں آئے اس سے پاکستانی عدب تشکیم پایا جو بھارت میں چلے گئے اس سے بھارتی یا ہندوستانی عدب وجود میں آیا کیا میں پاکستان کے فورم بعد کی ناجیہ شائری میں اکبال، حالی، حفیظ اور مولانا دفر علی خان ہی کے اصداد نظر آتے ہیں اس میں حضور ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ اور سیرد و گندار کے تذکار کو ایک مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے اٹھارہ سو ستاونت سے لے کر انیس سو سنتالیس تب کی نوے سالہ دور کی ناتیہ شائری میں حضور نبیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات پاک سے اقتصاب اخلاق پھر دات کیا گیا ہے پروفیسر حفیظ طائف لکھتے ہیں کیام پاکستان کے بعد کی ناد کے ارتقاء کی رفتار اور تیز ہو گئی اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اس مملکت میں ذکرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ہونا قدرتی عمر تھا دیکھتے ہی دیکھتے ناک میں اس انقلاق کی بازگشت سنائی دینے لگی جس کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ روحانی تمدنی اور اخلاقی اشعب بدور خاص